السلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ میں اب صورتحال دلچسپ ہو گئی ہے آج ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب مقدمے کی جو سمات ہے وہ ستائیس اپریل تک ملتوی کر دی ہے یعنی عید الفطر کی جو چھٹیاں ہیں اس دوران عدالت میں اب کوئی اس معاملے پر چرچا نہیں ہوگی بحث نہیں ہوگی عدالت نے اب سمات ملتوی کر دی ہے مگر جو سمات ملتوی کی گئی ہے وہ اپنے اندر ایک الگ کہانی رکھتا ہے جو معاملہ ہے آج چیمبر کے اندر جو وقلا گئے ہیں اور ان کو سن کر ہی چیف جسٹس نے ان وقلا کو یہ کہہ دیا کہ ستائیس کو سمات ہوگی تاہم چیف جسٹس یہ بھول گئے کہ انہوں نے چار بجے تمام فریقین کو عدالت میں طلب کر رکھا ہے کھلی عدالت میں سمات ہونا تھی مگر چیف جسٹس نے اس سمات سے قبل ان چیمبر وقلا سے ملاقات کی جو پی ڈی ایم کی نمائنگی کر رہے تھے اٹرنی جنرل فر پاکستان اور ان کے ساتھ ساتھ فاروق اشنائک ان کی جانب سے جب عدالت سے یہ استداء کی گئی ان چیمبر کے معاملے کو موخر کیا جائے مذاکراتی عمل جاری ہے یا جو کچھ بھی ہے عدالت کی جانب سے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا مگر جو وقلا تھے یا اٹرنی جنرل تھے انہوں نے باہر نکل کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سمات ستائیس تاریخ تک ملتوی ہو گئی ہے ہم جو کہ کمرہ عدالت میں چار بجے سے تقریبا ساڑھے پانچ بجے تک موجود تھے ہم سے مراد میں ہوں صافی ہیں ہم ہمارے ساتھ وقلا تھے اور جو پاکستان تحریک انصاف کی عالی قیادت تھی وہ وہاں پر موجود تھی کچھ درخواست گزار جو اس پرٹیکلر کیس کے اندر ہیں جن کی نمائنگی شاہ خاور کر رہے ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور سب کو انتظار تھا ججز کا کہ ججز آگ کیوں نہیں رہے اسی دوران ایک خبر آئی کہ منیب اختر صاحب جسٹس منیب اختر شاید کراچی روانہ ہو گئے ہیں ان کی چار بجے فلائٹ تھی کیا یہ بات ججز کو اس وقت معلوم نہیں تھی جب عدالت نے سمات میں وقفہ کیا تھا تقریبا پونے ایک بجے عدالت نے جب سمات میں وقفہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب چار بجے دوبارہ سمات ہوگی جسٹس منیب اختر بینٹ میں موجود تھے ان کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں اٹھائے گیا نہ چیف جسٹس نے کہا کہ فاضل جج موجود نہیں ہوں گے مگر عدالت نے جو ہے وہ سمات چار بجے تک ملتوی کر دی یہ جانتے ہوئے کہ جسٹس منیب اختر چار بجے یہاں پر نہیں ہوں گے بہرحال وہ یہاں پر تھے یا نہیں تھے کمرہ عدالت میں سمات نہیں ہوئی ہم کمرہ عدالت سے جب باہر نکلے تو ہمیں کالز آنا شروع ہو گئی کہ شاید سمات ستائیس تاریخ تک ملتوی ہو گئی ہے ہمیں معلوم نہیں ہم نے کہا کہ چلیں ہم دیکھتے ہیں ویب سائٹ پر جا کر دیکھتے ہیں شاید عدالت نے اپنا حکم نامہ جاری کر دیا اس سمات کیے بغیر کہ شاید کوئی فاضل جج اویلیبل نہیں ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے مگر کوئی حکم نامہ بھی نہیں آیا اس کے بعد معلوم پڑا کہ اٹارنی جنرل اور فاروق ایش نائک نے عدالت سے باہر نکلتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے چیف جسس سے ملاقات کی ہے اور اب چیف جسس نے کہا ہے کہ عید کے بعد سمات کریں گے خیر کچھ دیر گزری جو پاکستان تحریک انصاف کے وقلات تھے دیگر بھی ان کے قائدین بھی تھے ان سے جب ہم نے پوچھا تو انہیں نے کہا کہ ہم سے تو کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ حیران کن بات ہے کہ چیمبر میں ایک فریق کو سن کر اس کی درخواست پر ہی عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے دوسرے فریق کو احتماد میں لیے بغیر یعنی پی ٹی آئی کو احتماد میں لیے بغیر چیف جسس نے فیصلہ سنا دیا یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں انپریسیڈنٹڈ بھی ہے اور ایک ہوتا ہے ایک کلٹسی شو کرنا ہوتی ہے کم از کم اگر آپ ایک فریق کو سنا نہیں چاہتے کم از کم اس کو آگاہ تو کر دیں کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے دوسرے فریق کو معلوم پڑھ رہا ہے آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے ایک اور فریق سے یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے جو فریق یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے وقلات ہے جب ان سے ہم نے اس بارے میں بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے بھی بڑا ڈسکمفرٹ شو کیا انہوں نے کہا کہ یہ عجیب ہی آج ہوا ہے سپریم کورٹ میں اتنی بھی کرٹسی شو نہیں کی گئی کہ ہمیں بتا دیا جاتا یا انٹیمیٹ کر دیا جاتا بشک ہمیں چمبر میں آپ نہ بلائیں مگر بتائیں تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے ہمیں بالکل ہی آپ نے جو ہے وہ اندھیرے میں رکھا خیر جو کچھ بھی ہوا کچھ دیر کے بعد عدالتی عملہ آیا انہوں نے شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت میں تقریبا یہ بات جو ہے وہ آٹارڈین جنرل کی جانب سے میڈیا کو بتانے کے تقریبا پونے گھنٹے کے بعد عدالتی عملے کو یاد آیا کہ جو بیٹھے ہیں عدالت میں لوگ ان کو بھی بتانا ہے انہوں نے آ کر چیف جسٹس کی ہدایت پر یہ کہا کہ چیف جسٹس اور جسٹس اجازو لیسن دو فاضل ججز آپ سے معذرت خواہ ہیں جو آپ کو اس وارے میں بتا نہیں پائے ہوا کچھ یوں ہے کہ فاروق اشنائک اور جو آٹارڈین جنرل ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اصد کیسر اور جو پاکستان مسلمی نواز اور پی ڈی ایم ہے ان کے درمیان باتچیت کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اب عید کے بعد اس کے اوپر مزید بھی باتچیت ہوگی آگے بڑے گی لہٰذا ستائیس تاریخ تک اب سماعت کو ملتوی کیا جاتا ہے مگر ساتھی عدالتی عملے نے یہ بھی بتایا شاہ محمود قریشی کو کہ عدالت نے عدالت سے یہ بھی استدعہ کی گئی کہ چودہ اپریل کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں کوئی استدعہ آئی تو عدالت نے کہا کہ چودہ اپریل کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہے گا یہاں پر شاید پی ٹی آئی کو کچھ تسلی ہوئی کہ چلیں فیصلہ تو ابھی تک برقرار ہے چودہ مئی کا میں معذر چاہتا ہوں اور چودہ مئی کا جو فیصلہ ہے عدالت نے کہا کہ برقرار ہے کچھ دیر کے بعد جو ہی جو افطار کا وقت آیا افطار کے وقت میں اب دو سے تین منٹ باقی تھے آہ ویب سائٹ پر فیصلہ جاری ہو گیا اور یہ سلسلہ جو ہے پچھلے کہی روز سے جاری ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں یا سپریم کورٹ کا جو ریجسٹرار آفیس ہے وہ ہمیشہ این افطار کے وقت ہم رپورٹرز کا جو روزہ ہے وہ خراب کرتا ہے اور جو اس ٹائم آرڈر جاری کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ ٹکرز بنانے میں جو ہے وہ کافی ہمیں مشکل بھی ہوتی ہے خیر ٹکرز بنائے فیصلہ پڑا فیصلے میں تمام باتیں لکھی گئیں جو آج سماعت ہوئی تھی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اس سماعت میں کیا ہوا تھا بڑی دلچسپ سماعت ہوئی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اب اس آرڈر کے اوپر آتے ہیں اس آرڈر کے اندر اب یہ بتایا گیا کہ جو فاضل ججز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تمام جماعتوں سے ایک سوال کیا تھا کہ جو ایک ہی روز پورے ملک کے اندر جو انتخابات کرانے کا معاملہ ہے کا نکتہ ہے اس پر آپ لوگ ہمیں اپنی آراز سے آگاہ کریں اپنی اپنی جو آپ کی اس کے اوپر سوچ ہے آپ کا موقف ہے وہ ہمیں بتائیں اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماں ہمارے پاس آئے انہوں سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ہی روز انتخابات کا اور ساتھ ساتھ خوشعائند قرار دیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے فاضل عدالت کی جانب سے جو مذاکرات کے عمل میں آگے بڑھنے کی بات کی گئی تمام سیاسی قائدین کی جانب سے اور یہاں پر انہوں نے بلاول بھٹو ذرداری کی آج تعریف بھی کی اور ساتھ ساتھ سراج الحق کو بھی انہوں نے یہاں پر سراحا کے انہوں نے بھی کوشش کی ہے تمام جو لیڈرشپ ہے اس کو ایک پیج پر لانے کے لیے اور مذاکرات کو آگے لے کر کے چلنے کے لیے فیصلے کے اندر شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی عدالت نے لکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ تاحال برقرار ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی کے انصاف جو ہے وہ جو فقدان ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھروسے کا وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس بات پر اس وقت قائل ہوتے ہیں اس کے بعد اس بات سے پھر جاتے ہیں یہ بات آج کمرہ عدالت میں شاہ محمود قریشی صاحب نے دوپیر کو کہی تھی اور اس بات کا یہاں پر ذکر کیا ہے چیف جسٹس نے اور شاہ محمود قریشی کو کوٹ کرتے ہوئے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مذاکراتی عمل ہوتا ہے مگر وہ اگر آئین کے دائرے میں رہ کر نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے اگر آئین کے دائرے میں رہ کر تمام باتیں ہوں گی تو ہم بھرپور حصہ لیں گے اس مذاکراتی عمل میں اور خیر مقدم کرتے ہیں عدالتی کاوش کا مگر جو اس عدالتی حکم نامے میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو پی ٹی آئی کو اور تمام اداروں کو جو کہ کوشہ ہیں کسی طرح انتخابات ڈیلے ہو جائیں انتخابات نہ ہوں عدالتی جو فیصلہ ہے وہ ریکال ہو جائے عدالتی فیصلہ واپس ہو جائے چیف جسٹس نے آج ان سب کو ایک مرتبہ پھر باور کرایا ہے کہ چودہ مئی کا فیصلہ ابھی تک موجود ہے برقرار ہے اور اس پر عمل درامت کے پابند ہیں تمام اگزیکٹیو اتھارٹیز تمام ادارے اس فیصلے پر عمل درامت کراتے ہوئے انتخابات کرانے کے پابند ہیں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے بارہا یہ باتیں کہی جا رہی ہیں دورائی جا رہی ہیں مگر بظاہر لگتا یہی ہے کہ اب شاید مسلحت کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ آج جو چیمبر کے اندر چیف جسٹس پاکستان نے جس طرح ایک فریق کے وقلا یعنی حکومتی وقلا کو سن کر ایک ہی جانب فیصلہ سنا دیا ہے اور سماعت کو ملتوی کر دیا ہے اس کے بعد جو آج کی ساری پریکٹس تھی اس کا کوئی فائدہ یا اس کا کوئی مقصد ہمیں نظر نہیں آتا خیر آپ کو اس سے اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات بتاتے ہیں کہ آج سماعت کے دوران کیا ہوا ٹرکوں کا ذکر کیوں کر ہوا اور کچھ دلچسپ لطیفے بھی ہوئے کچھ کہکے بھی اٹھے آج کمرہ عدالت نمبر ایک میں آپ کو ان تمام تفصیلات سے اس اگلی ویڈیو میں آگاہ کریں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ